تارے بیان ہیں اور جہاں کرانتی کی ویاکھا کی بہت سینگ ہے انگلاب کی ویاکھا کی آج کی تاریخ میں بھارت میں اس طرح کی پابندیاں نہیں ہیں کہ کوئی پترکار کوئی سمپادک یا دیکھ کسی بھی مقدمے کی کارہ وائی چھاپے اور وہ دیش تک پریشید نہیں ہو پائے گی لیکن اس کے باوجود کیا سوچنا جی آپ کو لگتا ہے کہ کرانتی کاری ویچار آج جب کسی طرح کی قطعت پابندی نہیں ہے دیش میں پھائلتے ہوں یا بحث کا مددہ بنتے ہوں یا سمچار پتروں میں اردھ نگن تصویریں پیج تھری کلچر یہ کہاں میل کھاتا دکھتا ہے آپ کو بھگت سنگھ کی بھاونہ اور ویچاروں سے اور آج کی ارسیتی میں کیا ہے یہ اچھلی سوی کوئی کوئیسٹ کر سکتا ہے مولا روز بھی اور فرنچ ریولیوشن بھی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ life is full of diversity ہر چیز ہو سکتا ہے ایک ہی ٹائم میں ہو سکتا ہے بہت کرانتی کاری ٹائم میں فرنچ ریولیوشن میں ایکسسرز اور لگشریز بھی ہوا کرتے تھے فیشن پارٹیز بھی ہوا کرتے تھے اس میں فرنچ ریولیوشن میں کوئی اثر نہیں ہوا میرا جو پوائنٹ ہے کی ڈاکٹر ویاس جو بہت ہی I mean he is the final probably the authority and for that thing ان کے وچار شاید دس سال اگلے دس سال میں آئیں گے اور نوجہان اور آج کی پیری ان کے پاس آئیں گے میں دیکھ رہی ہوں میں دیکھ سکتی ہوں کی پیپلی آ کامیگ تو ہم پت آج کی تل ناو مجھے ایک چنتہ ہو رہی ہے and it is a cause for worry that suddenly کیوں بھگت سنگھ کی اوپر نوجوانوں کا ایسا انٹریسٹ آ رہا ہے شاید وہ بھگت سنگھ کو سمجھ نہیں رہے ہیں بہت لوگ کم پرے ہیں yet ان کا ایک انٹریسٹ بنا رہی ہے چنتہ نہیں خوشی ہونی چیئے نہیں میرا ایک دوش چنتہ ہو رہا ہے کیا وہ آج کے دن ایک ریٹرن آف کولونائزیشن دیکھ رہا ہے اگر یہ ہوگا اگر یہ ہوگا تو کیا کچھ پولیٹیشنز جگت سے دیکھ رہا ہے کیا ستیتی اتنی خراب ہو چکے سوشمیتہ کی بات سے ایک گہری چنتہ اس میں ہے جو میرا اب آپ کو ساہشنگ جی میں بڑی ونمرتہ پر رکھا ہوں میری چنتہ تھی کہ یہ اس بھگت سنگھ کو نہیں پکڑ رہا ہے جو ویچارک بھگت سنگھ ہے میری چنتہ یہ کہ کہیں یہ بھگت سنگھ کو ان آتنکوادی نوجوانوں کی طرح تو نہیں سمجھ بیٹھے ہیں جو بم فکر کے دیش میں کچھ پکڑ رہا ہے ایک اور سوال ہے کیا ستیتی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب نوجوان کو یہ احساس ہو کہ اسے بھگت سنگھ جیسے راستے اپنا نہیں کیا ہوشکتا ہے کیا وشواس نیترتو سے دیش کے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو اس قدر اٹھ چکا ہے یہ شاید آپ کا سوال ہے بھگت سنگھ جی اس کو جواب لیتے ہیں ساہیب سنگھ جی کا اس پر یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ جتنی ایکسپیکٹیشنز نیتاؤں سے سرکاروں سے الگ الگ پارٹیوں سے لوگوں کو ہیں اور اس کو ہم اگر بھگت سنگھ کے درد کی بات کو دہان میں رکھ کر کے سوچیں تو شاید لگتا ہے کہ شاید بھگت سنگھ کے درد کو اتنا نہیں سمجھا جارہا ان سرکاروں دوارہ نیتاؤں دوارہ سبھی لوگوں کے دوارہ اور شاید اس لیے لوگوں کو جو بھگت سنگھ کو پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں بلکہ میں تو اس بات کی آؤ شکتہ سمجھتا ہوں کہ بھگت سنگھ کے بچاروں کو بہت تیجی سے بہت تیجی سے صحیح پریپیکش میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے لوگوں تو پہنچا جانا چاہیے تاکہ صحیح پریپیکش میں پہنچا جانا چاہیے تاکہ بھگت سنگھ جیسا درد لے کر کے کچھ لوگ اور آج جو ویوستہ چل رہی ہے اس ویوستہ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں سوشمدہ جی میں آپ سے بس ایک سیکنڈ کا سمجھ چاہوں گا ہماری سمجھ سمجھ لیے اور آخری لفظ آپ مہمانوں کو ملنا چاہیے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک چنوٹی میں دے رہا ہوں کیول ایک ایک واقعے میں کیا سمپ کر سکتے ہیں بھگت سنگھ کی کون سی بات کون سا وچار نوجوانوں کو اس کا نکرن کرنا چاہیے میں دونوں نوٹ پر چھوڑ دیتا ہوں ایک لفظ میں ایک تو پہلے میں اکثر کہہ کرتا ہوں آگے آگے کوئی مشال سی لیے چلتا تھا ہائے کیا نام تھا اس شخص کا کسی نے پوچھا بھی نہیں سن ستر سے جب میں لکھ رہا تھا تو آج میں دوہ جار شیئے میں دیکھتا ہوں کہ انقلاب کا نشان مدیم نہیں پڑا ہے ابھی رنگ دے وصنطی کی آواز دھیمی نہیں ہوئی ہے ابھی میرا رنگ دے وصنطی چولا جندہ چلے آ رہا ہے تب میں کئی بار کہتا ہوں کہ کسی کی سو برس کی زندگی سے کچھ بھی نہیں ہوتا کسی کی چار دن کی زندگی سو کام کرتی ہے سشمتہ جی میرا تو چنتہ جاری ہے اگر نوجوان بھگت سنگھ بن رہے ہیں گاندھی جی بن رہے ہیں تو ہم کون بن رہے ہیں آپ کیا میکالے بن رہے ہیں یہ تو میری چنتہ ہو رہی ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں شہید بھگت سنگھ کو صحیح مائنے میں صحیح طریقے صحیح پریپیکش میں سمجھنی کے آواز شکتہ ہے اور شہید بھگت سنگھ کے کیا اور بھی جو اس طرح کے قرآن کی کاری تھے ان کے بیچاروں تک جن جن تک پہنچانی کے آواز شکتہ ہے تاکہ دیش کی لوگوں میں ایک راجنیتک جاگرتی آسکے اور وہ اپنی صحیح سرکاریں چون سکیں اچھی سرکار چلا کر کے اور بھگت سنگھ کے درد کو مٹا سکیں جی تو شہید بھگت سنگھ کے بیچار جن 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 تک پہنچے اور شہید بھگت سنگھ کے بیچار جن جن تک پہنچتے ہیں تو وہ کیا روپ لیں گے کس طرح کے کارکرم یو آورگ اٹھائے گا وہ الگ بات ہے تو اسی کے ساتھ ہمیں اپنے سب مہمانوں کے ساتھ اس کارکرم کو سماپت کرنے کی اجازت دیجئے نمسکار بسندی چولاں ماہے رنگ دے میرا رنگ دے میرا رنگ دے پسندی چولا مائے رنگ دے